اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے وہ ہے نائنس کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے سرگودہ یونیورسٹی کے جو پیپر پیٹرنز ہیں اینول پیپر پیٹرنز اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیمسٹری کا پیپر پیٹرن نائنٹ کلاس کا ہے یونیورسٹی آف سرگودہ کے سٹوڈنٹس کے لیے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہے تو یہ جو پیپر پیٹرن ہے آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جو کیمسٹری کا پیپر ہے اس میں آپ کو دو پیپر میں پارٹس دیا ہوں گے دو پیپر ہوں گے ایک پیپر آپ کا اپجیکٹی پیپر ہوگا جبکہ دوسرا جو ہے آپ کا سبجیکٹی پیپر ہوگا جو آپ کا اپجیکٹی پیپر ہے اس میں آپ کو بارہ ایم سی کیوز دیا جائیں گے اور آپ کو بارہ نمبر کا وہ پیپر ہوگا اور اس میں آپ کو پندرہ منٹ ٹائم دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے پندرہ منٹ کے اندر اندر وہ ایم سی کیوز کا جو پیپر ہے ملٹی پلچوائز question paper وہ آپ نے حل کا objective paper جو ہے وہ آپ کا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ آپ کا total 48 marks کا paper ہوگا اور 48 marks کا paper ہوگا جبکہ اس میں جو آپ کو time allowed ہوگا وہ ایک گھنٹہ 45 منٹ آپ کو دیے جائیں گے paper solve کرنے کے لئے اور یہ دو parts پر مشتمل ہوگا part 1 اور part 2 اس میں جو subjective paper کا جو part 1 ہے اور اس کا question number جو ہے part کا پہلا question جبکہ paper کا دوسرا question جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس میں آپ کو total 8 short questions دیے جائیں گے اور ان 8 short questions میں سے آپ نے کوئی سے بھی 5 short questions کرنے ہوں گے دو نمبر کا ایک short question ہوگا اور 10 نمبر کا یہ پورا جو ہے question ہوگا اس طرح question number جو ہے اس part number 1 کا question number 2 جبکہ paper کا question number 3 بنے گا تو اس question کے جو ہے آپ کو اس میں بھی short questions 8 short questions دیے جائیں گے اور ان میں سے آپ نے کوئی سے بھی 5 short questions کرنے ہوں گے دو نمبر کا ایک short question ہوگا دس نمبر کا یہ جو ہے کوئسچن آپ کا ہوگا کوئسچن نمبر فور جبکہ اس پارٹ کا کوئسچن نمبر ثری بنتا ہے اور پیپر کا کوئسچن نمبر فور بنتا ہے تو اس طرح یہ کوئسچن جو ہے اس میں بھی آپ کو آٹھ شارٹ کوئسچن دیے جائیں گے اور دو نمبر کا ایک شارٹ کوئسچن ہوگا آپ نے کوئی سے بھی پانچ شارٹ کوئسچن کرنے ہوں گے دس نمبر کا اوورال یہ سوال ہوگا تو اس طرح اگر دیکھا جائے پارٹ ون کے جو سبجیکٹے پیپر کا پارٹ ون ہے اس کے جو ٹوٹل مارکز بنتے ہیں سوال نمبر دو بھی دس نمبر کا تھا ثری بھی دس نمبر کا فور بھی وہ دو لانگ کبیا کرنے ہیں اور جو دو لانگ کبیا کریں گے اس کے آپ کو ٹوٹل اٹھارہ نمبر ملیں گے تو ایک سوال جو ہے وہ نو نمبر کا ہوگا تو دو سوال کرنے پر آپ کو اٹھارہ نمبر کا یہ پارٹ بنے گا آپ کا یہ قویشن تو اس طرح اس کا قویشن اس طرح given ہوں گے کہ اس میں جو آپ کو ہر قویشن ایک قویشن تین شارٹ کیلوم کو اپکو دی ہوں گے اور ہر قویشن کے آگے سب پارٹ ہوں گے سب اے اور پارٹ بی فار اگزمپل قویشن نمبر resume part اے تو اس طرح سے یہ جو ہے آپ کو تین لانگ قویسٹنز دی ہوں گے اور ہر قویسٹن کے دو دو پارٹس ہوں گے اور آپ کو جو ہے نو نمبر کا آپ کے لیے ایک سوال ہوگا تین لانگ قویسٹنز ہوگے ان تین میں سے کوئی سے بھی آپ نے دو کرنے ہیں نو نمبر کا جو ہے آپ کا ایک لانگ قویسٹن ہوگا اور اٹھارہ نمبر کا اس طرح یہ پارٹ ٹو ہے تو اوورال دیکھا جائے تو سبجیکٹیو پیپر میں آپ کے فورٹی ایٹ مارکس ہوں گے ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ آپ کو ٹائم دیا ہوگا جبکہ ابجیکٹیو پیپر میں آپ کو ٹوٹل بارہ ایم سی کیوز کرنے ہوں گے اور ان بارہ میں سے آپ کو پندرہ منٹ کا ٹائم دیا جائے گا جبکہ بارہ میں سے آپ کو بارہ نمبر کا ہی کوئسٹن دی ہوں گے بارہ ایم سی کیوز ہوں گے اور بارہ نمبر کا ہی ابجیکٹیو پیپر ہوگا تو اس طرح سے یہ تھا کیمسٹری پیپر پیٹرن یونیورسٹی آسرگودہ کے نائنت کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں تعلیم کی دنیا دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ